اکبر آپ سمجھائے نا سائرہ کو آخر اسے اب کیا تکلیف ہے مانتی ہوں کہ یہ پہلے مجھے اختلاف تھا اس شادی سے مگر اب تو وہ بھی نہیں رہا پھر کیوں علیدہ ہونا چاہتی ہو ولید تمہیں تو وجہ بتائی ہوگی جو وجہ اس نے بتائی ہو اسے علیدہ ہونا نہیں کہتے وہ آپ دونوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے آپ دونوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے تو کیا دیواروں سے الگ ہونا چاہتی ہے آپ بات کریں نا اسے ابھی تو ہم نے اپنی پوتی کا نام بھی نہیں رکھا بلکہ میں تو سوچ رہی تھی کہ ان کی شادی پر ہم نے کوئی ریسیپشن نہیں دیا تو ہم اپنی پوتی کا اقیقہ بڑے دھوم دھام سے کریں گے اگر آپ پہلے اس سے بات تو کریں بابا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے ماما بھائی اس گھر سے کیسے جا سکتے ہیں بابا آپ کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سائرہ صد پر اڑی ہوئی ہے وہ وہ فیصلہ کر چکی ہے اگر وہ فیصلہ کر چکی ہے تو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتا بھی اس کا شدہ ہی حق ہے تو ہمارا بھی تو حق ہے نا اپنی اولاد پر اچھا ماما پلیز آپ صدہ پریشان نہ ہوں میں میں کوشش کرتا ہوں اسے سمجھانے کی بابا یہ سب نہیں ہونا چاہیے اب صاف صاف بول دے مرید بھائی کو وہ یہیں پہ رہیں گے ہم سب کے ساتھ بس موسیقی 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 مبالکم اسلام بیٹا بہت بہت مبارک ہو بیٹی کی آپ کو بہت مبارک اسلام علیکم بیٹا سلام علیکم بارک مبارک ہو آپ کو بہت بہت مبارک مبارک ہو آئیے 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 آپ رب تشریف شکے میں میں ماما کو بتاتا ہوں وہاں پایا ہے ٹھیک امیر سائرہ کا گھر دیکھیں نظر آ رہا ہے یہاں تو موٹ ٹھیک کر لیں امیر پہلی بار آئیں آپ یہاں سر تو چکا لی اپنا اور کیا کروں میں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بیٹھیں پریز آپ کیسی ہیں سکینہ بہل جی میں ٹھیک ہوں آپ کی صحت کیسی اب بس کیا بتاؤں کافی طویل بیماری کارٹی ہے اور حجمت بیٹھا تیمینہ کیسے ہو تم لوگ جی آنٹی بلکل ٹھیک آنٹی آپ کیسی ہیں اللہ کا شکر ہے جی تیرا حجر بیگم آپ کو پوتی بہت مبارک ہو اللہ آپ کے گھر کو اسی طرح خوشیوں سے مہکتا رکھے میرا گھر کیا بات ہے؟ آپ اتنی اداس کیوں ہیں؟ نہیں کوئی بات نہیں امی ہم سائرہ سے مل کر آتے ہیں ہاں بیٹھا جاؤ Quack مل کرлан تب بیگم آپ کو وکتو